ہلو نمسکتہ دوستو کیسے ہم سبھی اور کیسی تیاری ہیں آپ لوگوں کی تو آج سے ہم گرام سیوک مینز کے لیے سپر پاسٹی سریز ہے وہ شروع کر رہے ہیں علاقی اس سے پہلے ہم نے ساٹھ ٹیسٹ کیے تھے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھیں تو دیکھ لیجئے اور یہ ٹیسٹ نمبر اکسٹ ہے دس منٹ کا سمیہ آپ کے پاس اور ٹوپ ساٹھ کیوسنز کے آپ کو آنسل دینے ہیں تو جو بھی آپ کا سکور رہے کومنٹ کر کے جرور بتا دینا لائک سریز ضرور کر دینا تاکہ مجھے بھی یہ ایڈیا رہے کہ یہ سریز ہمیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے آپ کو پسند آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی پی ڈیپ لینا چاہتے ہیں تو ٹیلیگرام پر جس کا لنک یہ ہے پرہلا ساران سر کے نام سے سرچ کرنا مل جائے گی آپ کو ٹھیک ہے تو پہلا کیسے ہیں کہ گنگانگر کو کس نام سے جانا جاتا ہے تو گنگانگر کو راستان کا آنگار بھی کہتے ہیں پھلوں کی نگری بھی کہتے ہیں باغانوں کی بھومی بھی کہتے ہیں چاروں ہی نام جو ہے گنگانگر کی ہیں اور پراچین ٹائم یہ رام نگر کہہ لاتا تھا ٹھیک ہے رام نگر ہے سربادیک سینچا یہیں پر ہوتی ہے اور اگر لائے کہ جاپر آبادی نسل ہے وہ کس سے سمجھ دیتے ہیں جاپر آبادی نسل بہنس کی نسل ہے میں نے پسو دنوالا ویڈیو کروایا تھا اگر نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لیجی گا پورا ڈیٹیل میں اور ان میں سے کون سا جوڑا جو ہے انیے سبین ہے الور بھرتپور پاس میں ہے بیکانیا گنگانگر بھی ٹھیک اٹس ہو رہا ہے جسر میر جالور دونوں ہی الگ الگ ہیں دوپر بانشوڑا بھی ٹھیک ہے تو سی الگ ہے باقی تو سارے ٹھیک ہے ڈانگ چیتر کس کا بھاگ آتا ہے بھی ڈانگ یہ دی آتا ہے کرولی پھٹار کا حصہ ہے کرولی پھٹار کا بھی اب کا سہی اور رے کلر اور اسر مردہ کس کے نام ہے یہ لونی میٹی کو کہا جاتا ہے لونی میٹی کا بھیستار ہے باد میر اور جالور والے ایریا میں کل ہم نے مردہ والا سیشن کیا تھا راز آٹھ بجے اگر میٹی کا پورا ویڈیو دیکھنا ہے تو وہ دیکھ لیجئے گا تالابوں یا کھڑوں میں پانی کا دلدل سوکنے پر اوپر جو اپجاو بھومی کی پرد جم جاتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے اسے کہتے ہیں پڑوں جہاں پرواد میں کریسی کی جاتی ہے سانچور لپڈ نہر بادریڈا لپڈ نہر اور پروریہ لپڈ نہر یہ کس پریوجنا کیسے ہیں یہ نرمدہ پریوجنا کیسے بوند بون سنچے اسی سے شروعی کی باد میر جالور میں سنچائی کی جاتی ہے ماہی بجاز پریوجنا میں ویدود کو اتبادن کتنا ہوتا ہے 140 مегاوٹ ماہی ندی پر اور یاد رکھیں گے ویسے تو ماہی پریوجنا جو ہے وہ راجستان گزرات کی اسے داری میں ہے 45 پسپر میں لیکن بجلی میں سو پرتیس ست راجستان کا ہے ارگلہ ہے کہ ڈونگرپور میں دیسا گاؤں کی باوڑی کا نمان کس نے کروایا تھا تو رانی مانک نے کروایا تھا اور یاد رکھنا دیسا گاؤں کی باوڑی ہے کہاں پر ہے ڈونگرپور جلے میں راجستان کا وہ ہے جلہ جو اسن کٹی بند کے کنٹیلے بن پائے جاتے ہیں اسن کٹی بند کنٹیلے بن کہاں پر پائے جاتے ہیں پس میں راجستان میں پسل کے تنے یعنی چارہ کا سمو کیا کہلاتا ہے تو بازرہ جوار کا جو چنا جو ہوتا ہے سوری چارہ جو ہوتا ہے وہ کڑ بھی کہلاتی ہے کڑ بھی کہتے ہیں بھی آپ کا سہی پسل کاٹنے کے بعد کھیت میں حل چلا کر بیج بونے کے یوگے بنانے کی جو پرکریہ ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں ہنکائی کرنا کہلاتا ہے اور جنگرنہ 2011 کینوشہ راجستان میں کل کتنے پرتیشت جن سے کیا گاؤں میں نواز کرتی ہے تو لبک پیچیتر پرتیشت گاؤں میں نواز کرتی ہے اور چوب 20.9 جو ہے وہ سہیروں میں نواز کرتی ہے یہ پیچیتر پرتیشت گاؤں میں پرتھم گینس ویدود پریوزنا کہاں پر استعافی کی گئی انتہ میں کی گئی تھی اور انتہ کہاں پر آتا ہے بارہ جلے میں ریلوے کی چھوٹی لائن یعنی نیرو گیج راجستان کے کس دلے میں ہے تو دھولپور میں ہے ریڈ ڈائیمنڈ میں سی آپ کا سہی اور پوروی اور دکشنی پوروی راجستان میں کون سی سبیتہ پلی پولی پوروی اور دکشنی پوروی راجستان میں آریوں کی سبیتہ ہیں آریوں کی سبیتہ ہیں یعنی دی آپ کا سہی رگلہ کی مغل سیوہ میں سروچے پد تک پہنچنے والے ماروار کے پہلے ساسکوں تھے ماروار کے جسونت سی بھی آپ کا سہی مغل سمرار جہانگیر نے بیکانیر کے کونسے ساسک کو مرتیو دند دیا تھا تو یہ دلپت سی کو دیا تھا بھی آپ کا سہی گوہلوں کو کہاں کا نیواسی مانا جاتا ہے گوہل جنہوں نے میوار پر ساسن کیا تھا ان کو بڑنگر کا مانا جاتا ہے ایک آپ کا سہی اور سوڈیسی آندرون کے دوران جودپور میں چاندمل سورانہ اور ساتھ یوگ دورہ کس سنسطہ کی ستاپنا کی گئی تھی تو چاندمل سورانہ نے کی تھی ماروار ہیتھکارنی سبا ماروار میں جودپور میں کس چترکار نے میوار کے مارانہ امر سیگھ کے کال میں سولہ سو پانچ میں چاونڈ چیتر سے لے کا راگمالا چیتر بنایا تھا تو یہ نیشارو دین نے یا ناشیرو دین جنیم کہتے ہیں راگمالا چیتر چاونڈ چیتر سے لے کا سونڈ کال بھی امر سی کے ٹائم کو ہی مانتے ہیں والن رتے ہیں نیوار سے کس جن جاتی کا پرمکن رتے ہیں تو گراسیا جن جاتی کا ہے والن رتے ہیں بینہ وادے اندر کے ادھیمی گتی سے جو کیا جاتا ہے اور اگلا ہے کہ یہ میں سے سومیلیت کون سا ہے ادھے پور کو مید پارٹ کہتے تھے یہ ٹھیک ہے جودپور کو مروپردیس یہ بھی ٹھیک ہے جیپور کو ڈنڈاڑک چیتر یہ بھی ٹھیک ہے ان تینوں ہی ٹھیک ہیں تو ڈی آپ کا سہی اگلا ہے کہ کجلی تیج کے دن بالک آئے اور سواگن اس تریاں کس ورش کی پوجا کرتے ہیں کجلی تیج بڑی تیج کے دن ہے وہ نیم کی پوجا کی جاتی ہے آب تو کجلی تیج راجستان میں کہاں کی پرسید ہے کھڑکی سے جھانگتا چاند یکریتی کی ریچیتا کون ہے یہ رچنا کی تھی دپتی کل سریشت نے یعنی بی آپ کا سہی اور اگلا ہے کہ مہانا پرتاب کے درباری ویدوان جنہوں نے مہورت مالا گرند کی رچنا کی تھی کون تھے مہورت مالا لکھا تھا چکر پانی میسر نے اور ایک درباری کو بھی مین ہے ان کے یاد رکھنا چکر پانی میسر کا سمند کس آسکس ہے تو مہانا پرتاب سے ہے چڑھندا سمپردائے کس سمپردائے کے ادھک نکٹ ہے چڑھندا سی سمپردائے جو ہے یہ نیمبارک سمپردائے کے زیادہ نے دیکھ ہے چڑھندا سی نے چلایا تھا اور ان کے جو سائٹیں ہیں وہ کس میں ہے میواتی باسا میں ہے دیابائی سہجو بائی چڑھندا سی اور نیمبارک سمپردائے کی مکہ پیٹ آپ کو یاد یہ ہے سلیم آباد ازمیر میں ہے کنزر جنجاتی کا مکہ کیا کہلاتا ہے کنزر جنجاتی کا مکہ کہلاتا ہے پٹیل تو بھی ہوگا رائیٹ آنسن اور اگلائے کے میں سے کون سا سمیلت نہیں ہے میرانگڑ کا قلعہ جوتپور میں ہے ٹھیک ہے جننگڑ کا قلعہ بیکانیر میں ہے یہ بھی ٹھیک ہے لوہاگڑ جسل میر میں نہیں ہے لوہاگڑ ہے بردپور میں تو یہ غلط ہے اور انتھم بور سوای مادوپور میں یہ بھی ٹھیک ہے تو سی ہو جائے گا غلط سولہ سو اٹیس میں خواجہ مونجنچیشتی کی درگاہ میں سازانی مسید کا نیمان کس نے کروایا تھا سازانی مسید سازانے بنوائی تھی خواجہ مونجنچیشتی کی درگاہ آپ کو یاد آزمیر میں بنی ہوئی ہے اور چھتر پلیش کے نام سے کون سا بھون چھتر پتھر ہے ایک چول میں اسی بجائے سے پتھر لگاوا ہے چھتر تو چھتر پلیش کہتے ہیں یہ نام ہے امید بھون کا امید بھون کو چھتر بیل کا آ جاتا ہے سی اب کا صحیح پنچائتوں کے لئے گٹھت راجستان ویت آیوگ سویدان کے کس انوچید کے انترگت آتا ہے ویت آیوگ آتا ہے انوچید 243 جہ یعنی ایک نمبر آپ کا صحیح ہے ویت آیوگ اگل ہے کہ پنچائتی راجستان کو کس سویدانک سنسودن کے دورا سویدانک درزہ دیا گیا تھا تو پنچائتوں کو ملاتا تیترمہ سویدان سنسودن گونی سو بانوے میں اور نگر پالی کا کو ملاتا چوترمہ سویدان سنسودن کے دورا ان میں سے کون سا مندر خجر آہو میں نہیں ہے چیتر گفت کا ہے چوشٹ یوگینی کا بھی ہے کندریہ مہادیوں کا بھی ہے دساوتار کا نہیں ہے تو بھی آپ کا صحیح اور کلہ کی بنگال سیلی کا اگردود کون مانا جاتا ہے بنگال سیلی کا اگردود مانتے ہیں اویندرناتھاکرو جی کو ایک آپ کا صحیح اگل ایکن میں سے کون سا نرتے جمہو کشمیر سے سمجھ دیتے ہیں تو روپ نرتے ہوتے ہیں جمہو کشمیر میں یعنی بھی ہو جائے گا رائٹ آنسر ڈلی کا وہے سکشہ کے اندر جو مدرسہ اے بیگم کہہ لاتا ہے کس کے دوارہ ستاپید کیا گیا تھا مدرسہ اے بیگم یہ مہام انگا کے دوارہ تو رائٹ آنسر آپ کا بھی ہوگا The Indian War of Inputs نامک جو پوچھتک ہے وہ کس کے دوارہ لکھے گئی تھی ویڈی سانورکر جی نے وینایک دامودر سانورکر نے بھی آپ کا صحیح بگستیں کس سنکٹن کے صدر سے رہے تھے تو یہ تھے ہندوستان Socialist Republican Association دلی میں جس کی ستاپنا ہوئی تھی یعنی D ہو جائے گا رائٹ آنسر تم مجھے خون دو میں تمہیں آجادی دوں گا اس کا اُدھگوش کس کے دوارہ کیا گیا تھا کس نے کہا تھا سباس چندر بوشی نے کہا تھا اور ماتما گاندی کو ماتما جو ہے راشت پیتہ جو ہے وہ سباس چندر بوشی کی دوارہ ہی کہا گیا تھا ماتما تو رویند ناٹے گوشی نے کہا تھا سوری راشت پیتہ سباس چندر بوشی نے ہی کہا تھا اگل ہے کہ بھارت میں جنگلی گدہ کہاں پائے جنگلی گدے پائے جاتے ہیں کچکرن میں کچکرن گجرات میں تو سی آپ کا سہی اگل ہے کہ باندو گڑ راشتہ اُدھہان کس راجے میں یہ ایک جامی آیا بھی تھا تو باندو گڑ آتا ہے مدی پردیس میں ایم پی میں مدی پردیس میں تو رائٹ آنسر آپ کا بی ہے اور اور راشتہ یہ سرسو انسرندان کے اندر کی سیوہ میں سیور answers سیور میں ہے یہ سیور بردپور میں اس کی ست swiftlyہ کب ہوئی تھی گنی سے تیرانی میں ہوئی تھی ایک آپ کا سہی کس پرانت یہ پرجامندل نے گنی سے 36 میں کھرشنہ دیوس منانایا تھا کھرشنہ دیوس منانایا تھا جودپور پرجامندل حالانکہ جودپور پرجامندل کی ست deadly راجر پرجامندل کی کانک رولی میں ہے اور کانک رولی ہے راز سمدھ میں جہاں پر دوار کادیز کا مندر بھی بنا ہوا ہے تو ڈی اب کا سہی کس کلے کا نرمان مہانا کمبہ نے اپنی پتنی کے لیے کروایا تھا تو کمبلگڑ کا کلہ ہے وہ پتنی کمبل دیوی کی یاد بنایا تھا مہانا کمبہ نے اور یہی وہ درگ ہے جس کی پراشیر سب سے لمبی ہے چھتیش کلومیٹر جسے باقی مہان دیوار کہتے ہیں اتنی چوڑی ہے کہ ایک ساتھ چار گوڑے دوڑے جا سکتے ہیں اور ابول فضل نے اسی دور کے بارے میں کہا تھا کہ اتنا بلندی پہ ہے کہ نیچے سی اوپر کی اور دیکھنے پر سر کی پگڑی گر جاتی ہے اگل ہے کہ داؤدی بھورا سنپردائی کا مکھے اپاسنا سل یعنی مکھے پیٹ کانپ رہ تو گلیا کوٹ میں ہے آپ بتائیں گے کس ندی کے کنارے پہ ہے کومنٹ کر دینا اگل ہے کہ ورسہ کو جلوائیو پردیشوں کی ورگیگن کا ادار کس نے مانا تھا ورسہ کی ادار پر جلوائیو کے ورگیگن کرنا یہ کس کے دوارہ تھانویٹ کے دوارہ تو رائٹ آنسر آپ کا سی اور اگل ہے کہ سیکر جیلے میں کونسی ندی کا ادگم ہوتا ہے تو سیکر جیلے سے کانتھلی ندی کا ادگم ہوتا ہے جس کے کنارے پہ گڑنے سر سبیتا بھی ہے اور سناری سبیتا بھی آتی ہے تو ان پچاس میں سے آپ کا سکور کیا ہے کتنے صحیح کی ہیں پچاس میں سے کومنٹ کر کے بتانا اور اگر آپ کو سیریز پسند آئی ہے مینس کے لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو لائک کر کے اور کومنٹ کر کے ضرور بتانا پی ڈیپ لینا چاہتے ہیں تو ٹیلی گرام پر جس کا لنک ہے پرہلات سارنسر کے نام سے ساری پی ڈیپ آپ کو یہی پر ملے گی یہ انسٹاگرام اور فیسو پیچ ہے تو یہاں پر بھی آپ ایڈ ہو سکتے تو یاد رکھئے رات کو ڈیلی آٹھ بجے ہم لائٹیس کرتے ہیں یہ سوپر پاس سیریز صرف گرام سیو کے لیے نہیں ہوگی اس کے لیے ایک رازتان پولیس کے اگر تیاری کر رہے ہیں تو اس کی بھی سیریز چل رہی ہے یہ ساتھ ساتھ میں تو اس کے بھی ویڈیو آئیں گے تو دونوں سیریز آپ جوئن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں تو کہوں گا کہ آپ دونوں ہی دیکھئے کیونکہ دونوں ہی آپ کے لئے ایپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو کر دیجئے لائک شیئر و ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں تھینک یو